اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب خرید سے ہوں گے میں بھی خرید سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو میشہ خوش رکھے آمین تو آج میں ایسا انسل سوپ بنانے والی ہوں اگر آپ یہ سوپ بنا کر استعمال کرتے ہیں تو نہ آپ کو کسی افیشل کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو کوئی مارکیٹ سے مہنگی مہنگی کریمے لانے کی ضرورت پڑے گی اس سوپ کے بنانے کے بعد جب آپ اس کو استعمال کریں گے نہ ہی تو آپ کے چیرے پر کوئی داگ دب بھی رہیں گے اور نہ ہی کسی قسم کے کیل ماہ سے اور نہ ہی چھائیاں رہیں گی صرف یہ ہی نہیں بلکہ آپ کا رنگ بھی اتنا گورہ ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکیں گے یقین مانے یہ سوپ بہت ہی زبردست ہے اگر یہ سوپ آپ کسی کمپنی وغیرہ سے بنواتے ہیں تو یہ انگریونیز ڈلوانے کے بعد آپ کو یہ ہزاروں روپے کا بھی یہ سوپ بنا کر نہیں دیں گے اگر آپ یہ سوپ گھر میں بناتے ہیں صرف آپ کو ساٹھ ستے رپے میں یہ سوپ پڑے گا بوتی اوریجنل بغیر کیمیکل کے یہ سوپ آپ بھی گھر میں بہت سانی بنا سکتے ہیں یہ سوپ آپ پانچ سے سات دن استعمال کریں گے ریزلٹ دے کر آپ چونک جائیں گے تو چلیے جی آج ہم اس سوپ کو کس طرح بنانے والے ہیں بس آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ مس نہ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا آج ہم اس سوپ کو بنانے میں کچھ ایسی خاص اوریجنل بلکل کیمیکل فری چیزیں یوز کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے ایلو ویرا ایلو ویرا کی یہ ہم نے تین سے چار پتیاں لیں ہیں جو ہم نے کٹنگ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے دھو لیں ہیں سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے یہ سب سے جو فرسٹ والا حصہ ہے اس کو رموو کر دیں گے اور ہم ایک سے دو ٹکڑوں میں کٹنگ کر لیں گے اب ہم یہ سائیڈوں سے کانٹے کو رموو کریں گے پہلے ہم دونوں حصوں سے کانٹا رموو کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ اوپر والا چھلکا رمو کریں گے پھر ہم پلف نکال لیں گے تو بات کی جائے ایلو ویرا کی ایلو ویرا کے بارے میں نیوزی لینڈ کے بہتی کابل ایک سائنس دان لیٹر نے کہا ہے مجھے یقین ہے انسانوں کے لئے اکیسویں صدی میں ایلو ویرا کا سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا پچھلے پانچ سے دس سال کے اندر ایلو ویرا کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہے ہیں آپ بھی اس منگائی کے دور میں مہنگی مہنگی کریموں کو چھوڑ دیں یہ سوپ گھر میں بنا لیں چیرے کی رنگت نکھر آئے گی جوریاں اور سیاہ ہلکیں سوی نجات مل جائے گی آپ حسین اور خوبصورت اور جوان ہو جائیں گے اور اپنی عمر سے پندرہ سال آپ کم نظر آئیں گے اگر آپ نے یہ سوپ بنا کر استعمال کیا ایلو ویرا کی بہت زیادہ بینی فٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایلو ویرا کا یہ پلپ نکال لیا ہے یہ تقریباً ایک کپ کے قریب ایلو ویرا کا پلپ ہوگا اب ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے مکسی میں ڈال کر فائن گرینڈ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایلو ویرا کا بہت اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے ابھی یہ ایک دم سے پھول گئی ہے لیکن کچھ ہی دیر میں اس کی یہ جھاگ بیٹھ جائے گی اچھا جی اب آ جاتی ہے باری جی نارگل کی یہ ہم نے ایک عدد نارگل لیا ہے یہ آپ کوشش کیجے گا کہ آپ فریش والا نارگل لیجے گا اب ہم کیا کریں گے اس کا چھلکہ رمو کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا حصہ ہم نے رمو کر لیا ہے یہ آپ کو تین ہول نظر آ رہے ہیں اب ہم ان کو اس طریقے سے سراخ کر لیں گے تاکہ جو اس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے اب ہم ایک گلاس یا برتن میں اس طریقے سے ہم الٹا کر کے نارگل کا یہ سارا پانی نکال لیں گے نارگل کا یہ پانی اتنا فائدے مند ہے اگر آپ اس کو بچوں کو دیتے ہیں بڑوں کو دیتے ہیں تو یقین مانے اس کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہیں نارگل کو ہم نے توڑ لیا ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے یہ نارگل مکمل نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نارگل کو اس طریقے سے نکال لیا ہے یہ ہم فل نارگل نہیں ڈالیں گے بلکہ ہم یہ آدھا نارگل ایڈ کریں گے اب ہم اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیں گے تاکہ گرینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے اب ہم کیا کریں گے یہ نارگل کو گرینڈ کریں گے ویسے تو اس میں ہم پانی وغیرہ یوز نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے جو ہم نے الویرہ کا پلپ لیا تھا یہ آدھا ہم ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ جو نارگل ہے اچھی طریقے سے گرینڈ ہو جائے کیونکہ اس سوپ کو بنانے میں پانی بالکل کم استعمال کیا جاتا ہے تو اس لئے ہم پانی استعمال نہیں کریں گے اور باقی کا جو الویرہ کا پلپ تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نارگل بہت ہی اچھی طریقے سے گرینڈ ہم نکال لیا ہے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اس طرح ہم ململ کا ایک کپڑا لیں گے ویسے تو آپ سٹینر میں بھی چھان سکتے ہیں لیکن ہم اس طرح ململ کے کپڑے میں چھان لیں گے اس کو چھاننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جو ہم نے اس میں نارگل شامل کیا ہے اس کے موٹے موٹے جو ذرے ہوتے ہیں وہ سابن کے اندر اچھے نہیں لگتے تو اس لئے ہم اچھے طریقے سے چھان لیں گے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایلو ویرک پلپ کو اور نارگل کے پلپ کو اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اب یہ جو نارگل کا گودہ بچ گیا ہے ہم اس کو بھی ویسٹ نہیں کریں گے ہم اس میں ایک چمچ کے قریب چینی ایڈ کر کے ہاتھوں پر سکرپ کر لیں گے کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے صرف آپ ایک سے دو چمچ اس میں چینی ایڈ کر دیجئے گا اچھا جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کولگیٹ یہ ہم تقریباً آدھا کولگیٹ ایڈ کر دیں گے یعنی کہ ہم دو سے تین چمچ ڈال دیں گے کولگیٹ کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو مشکل سے یہ مکس ہوتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس طرح مکس کر لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ویٹیمن کپسول یہ ہم پانچ ادت ویٹیمن کپسول ایڈ کریں گے وائٹننگ کپسول ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے چیرہ وائٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اور اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ فشل وغیرہ کرنے کے لیے یا بلیچ کرنے کے لیے وائٹننگ کپسول کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سوپ کو بنانے میں آج ہم وائٹننگ کپسول ایڈ کریں گے یہ ہم نے پانچ ادت لیے ہیں آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ایوی آن کے بھی پانچ ادت کیپسول ایڈ کر دیں گے چیرے کی جو بھی مسائل ہوتے ہیں جیسا کہ چیرہ آپ کا لٹکا ہو چیرے کا کلر صاف نہ ہو رہا ہو اور آپ کے چیرے کے ڈارک سرکر بن گئے ہو تو اس کے لیے یہ ایوی آن کے کپسول بہت ہی فائدہ مند ہیں یہ ہم نے پانچ ادت ایوی آن کے بھی کپسول ایڈ کر دی ہیں اب ہم ان تمام چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھا جی اب ہم اس ریمیڈی میں جو خاص بہت ہی ضرورت کی چیز ہے وہ ہم استعمال کرنے والے ہیں وہ ہم لیں گے ٹراسپیرنٹ سوپ یہ آن لین بھی مل جاتا ہے آف لین بھی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اس ٹراسپیرنٹ سوپ سے مختلف قسم کے سوپ آپ تیار کر سکتے ہیں اس دیکھ سے ہم چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ کر لیں گے تاکہ آسانی سے ہم اس کا استعمال کر سکیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کٹنگ ہو جاتا ہے اکثر جو مارکیر سے ہم مہنگے مہنگے سوپ لے کر آتے ہیں وہ اسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں نہ تو اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ یوز کیا جاتا ہے بہت ہی آسانی سے یہ سوپ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور سوپ کیوی فرمائش کرنی ہو تو آپ کومرس میں مجھے لازمی بتائیے گا کیونکہ میں مختلف قسم کے سوپ گھر میں اکثر بناتی ہی رہتی ہوں یہ آج جو میں سوپ بنانے والی بلکل کیمیکل فری ہے اگر آپ یہ سوپ بنا کر استعمال کرتے ہیں کوئی بھی اس کے سیڈ افیکٹ نہیں ہے کسی قسم کی جلد کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اچھا جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام یہ ٹرانسپیرنٹ جو سوپ ہے اس کی کٹنگ آ لی ہے اب ہم اس کو ایک کڑائی کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں کھلا سا پانی ایک کڑائی کے اندر ڈال دیں گے پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے پانی ہلکا سا گرم ہو گیا ہے جو ہم نے یہ ٹرانسپیرنٹ سوپ ہے اس کو ملٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ویسے تو آپ ڈریک چولے پر بھی رکھ کر ملٹ کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے یہ سوپ جل سکتے ہیں تو اس لیے آپ گرم پانی کے اندر اس کو ملٹ کیجئے گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل جو ہم نے ٹرانسپیرنٹ سوپ رکھا تھا یہ اچھی طریقے سے ملٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلیم آف کر دیں گے آگے جو میں سٹیپ کرنے والی ہوں وہ بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے آپ آگے ویڈیو کو سکپ نہ کر کے دیکھیں گا مکمل دیکھیں گا اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو اس تمام کی تمام چیزیں مکس کی تھی وہ ہم اس ٹرانسپیرنٹ سوپ کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح ہم اس طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں فوڈ گرین کلر ایڈ کر دیں گے ویسے تو ہم نے تھوڑا سا کلر ایڈ کیا ہے تو یہ اچھی طریقے سے مکس نہیں ہو رہا ہے تو بلکل ہم ایک سے دو چمج پانی کے اندر یہ کلر مکس کریں گے تاکہ یہ آسانی سے کلر آ جائے یہ دیکھیں پانی کے اندر جیسی ہم نے کلر مکس کیا ہے بہت اچھی طریقے سے یہ پیارا سا گرین کلر آ گیا ہے یعنی الویرہ کا پیارا سا کلر اور اب ہم جلتی جلتی کیا کریں گے اس طرح ہم سیلیکون کا یہ سانچہ لیں گے اور اویل سے ہم ہلکہ ہلکہ گریز کر لیں گے تاکہ جو ہم سوپ بنا رہے ہیں وہ آسانی سے نکل آئے اور اگر آپ کے پاس یہ سیلیکون نہ ہو تو آپ اس طرح کی کوئی کٹوری وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں صرف ہم نے سوپ کو جمع نہیں ہے یہ آج ہم جو سوپ بنا رہے ہیں یقین مانے اتنا فائدہ مند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جو چہرے اور جلت کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اس طرح سے یہ اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بول ہیں تو آپ ان کے اندر بھی یہ بنا سکتے ہیں کوئی ڈسپوزل وغیرہ گلاس کے اندر بھی یہ سابن آپ بنا سکتے ہیں اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام سانچوں کی اندر یہ سوپ کو ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو ریس پر رکھ دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹا گزرنے کے بعد سوپ ہمارا اچھے طریقے سے جم چکا ہے اور اگر آپ کسی اور برطن میں بھی اس کو جماتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ نکل آتا ہے آپ نائف کی مدد سے اس طریقے سے کناروں کو رموو کریں یہ دیکھیں یہ بھی آسانی سے نکل آیا ہے بہت ہی آسانی سے یہ کسی برطن میں بھی آپ جم آ سکتے ہیں اسی طرح ہم اس بول سے بھی نکال لیں گے یہ آپ نے دیکھا بغیر کسی بھی کیمیکل کے یہ آج ہم نے سوپ بنا کر تیار کر لیا ہے یہ سوپ آپ پانچ سے سات دن استعمال کریں گے ریزلٹ دے کر آپ چونک جائیں گے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے تینکس فارو آچنگ اللہ حافظ